ایکسرسائز نمبر 2.5 ہے اس کے اندر ہم نے انیٹم فائنڈ کرنی ہے قیشن نمبر 1 سے لے کے قیشن نمبر 4 تک تو سب سے پہلے قیشن نمبر 1 اٹم کر لیتے ہیں انیٹم وہی سب سے پہلے تو ہم اسے پارشلی سولف کریں گے اور پھر اس کے بعد اس پر ڈیریویٹیو اپلائی کر کے اس کی انیٹم بنانی ہے اس کو لیٹ کر لیتے ہیں ایکس پلس اے میں اور ایکس مائنس اے میں اور پھر اس کو ملٹیپلائی کروا دیتے ہیں بائی ایل سی ایم اور اس کا ایل سی ایم کیا بنے گا ایکس کا سکیر مائنس اے کا سکیر اچھا جی یہ سیمپل پارشل جو ہم لوگ سولف کرتے آئے ہیں وہی طریقہ ہے اس کو پہلے میں نے اوپن کر کے ان دو کے ساتھ لکھ دیا اب اس کے بعد جو اس کا ایل سی ایم ہے اس کے ساتھ ہم بہت سائٹ کو ملٹیپلائی کروا دیں گے تو ہمارے پاس فیکٹر بچے گا یہ تو جی ہو گیا سیمپل سا اب ہم لوگوں نے اے اور بی کی ویلیو فائن کرنی ہے پوٹ ایکس مائنس اے ایکول ٹو زیرو اس فیکٹر کو زیرو کرنے کے لیے ہمیں ایکس ایکول ٹو اے پوٹ کرنا پڑے گا تو یہ فیکٹر زیرو ہو جائے گا سو سمال اے ایس ایکول ٹو اے یہ زیرو ہو گیا اور پلس بی کے ساتھ اے پلس اے ہو کے ٹو اے بن جائے گا اچھا اب اگر اس کی ہم کٹنگ کریں تو یہ بنے گا ون پائے یا اس کو ای دفعہ میں لکھ دیتی ہوں اس طرح لکھا جائے گا جب بھی گوجیس ہمارے پاس ملٹی پلائے میں آتی ہے تو وہ اوپوزٹ سائیڈ پہ ڈیوائیڈ میں جاتی ہے کٹنگ ہو جائے گی اے کی تو ون بائی ٹو ہمارے پاس بی کا انسر آ جائے گا سیم اسی طریقے سے بی کا لگے فیکٹر تھا یہ والا تو بی کو زیرو کرنے کے لئے ہمیں پٹ کرنا پڑے گا مائنس اے تو اس سے بی زیرو ہو جائے گا اس کو فائن کر لیتے ہیں ایکس ایکول ٹو اینڈ بی ایکول ٹو ایکس پلس اے اب اس میں فائن کر لیتے ہیں نیگٹیو اے جو کہ ہم نے یہاں پہ کیا تھا تو نیگٹیو اے کی وجہ سے بی والا جو فیکٹر ہوگا وہ زیرو ہو جائے گا مائنس ٹو اے سمال اے ملٹیپلائے سے ڈیوائیڈ میں چلا جائے گا ویڈ سائن سائن بھی یہاں سے کٹ جائیں گے اور اے کی بھی کٹنگ ہوگی تو سیمپل ون بائی ٹو جو ہوگا وہ ہمارے پاس اے ہوگا اچھا جی یہ تو آ گیا ہمارے پاس اے اور بی کا انسر یہ بھی کٹ گیا اور یہ بھی کٹ گیا اب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں واپس پھوٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اے اور بی اگر میں اس کو نیکسٹ پیج پہ کر لے دیوں ایکس ایکوال ٹو یہ کوشن تھا ہمارے پاس اس کے اندر ہم اے اور بی کی ویل کو پھوٹ کر لیں گے اے ہمارے پاس پوزیٹیو تھا اور بی ہمارے پاس نیگیٹیو نہیں دونوں ہی ہمارے پاس پوزیٹیو چل رہے ہیں اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں کی ٹھیک ہے دونوں پوزیٹیو چل رہے ہیں ہمارے پاس ون بائی ٹو اینڈ ون بائی ٹو یہ اے کا ہو گیا یہ بی کا ہو گیا اچھا جی اب ہم نے اس کا اندر فائنڈ کرنا ہے اچھا جی اب اس کا اور اس کا ہم نے اندر فائنڈ کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے ون بائی ٹو کو مل لے لیتے ہیں یہ تو جی سمپل سا ہم نے کر کے لکھا اب اس کو الگ سالف کر لیتی ہوں اس کو سمپل سا سالف کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کی ویلیو پوٹ کر دیں گے اس کی بھی اور اس کی بھی سب سے پہلے لیٹ کر لیتے ہیں پہلا والا فیکٹر یہ والا پھر سی طرح اس کو بھی سالف کر لیں گے اور اس کے اگورننگ جب ہم اس پہ ڈیریویٹیو اپلائی کریں گے ایک دو ڈیریویٹیو اپلائی کر لیتے ہیں تاکہ اس سے اس کی اندر فارم کلیر ہو اچھا جی جو یہ والا کوششن تھا ہمارے پاس یہ ہم نے سیم سالف کیا تھا اس پہ میرے پاس کوئی ہیں پہ ہاں یہ یہاں پہ ہوا ہو گئے اچھا جی کہاں گیا ہاں یہ رہا یہ والا تھا تو اس کو تو میں ڈیریکٹ لکھ دیتی ہوں اس کا جو بھی اندر فیکٹر بن رہا ہے اور دوسرا والا ہم فائنڈ کر لیتے ہیں یہ والا لکھ لیتے ہیں اور دوسرا والا فائنڈ کر لیتے ہیں مائنس ون کی پاور این تھا این فیکٹوریل تھا سیکنڈ اے کی پاور اینڈ چال رہی تھی اور نیچے ایکس پلس اے ایکس پلس بی کی پاور ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس فیکٹر اے ایکس پلس بی چال رہا ہے یہ ہمارے پاس سیم نہیں ہے سیم نہیں ہے تو ہم فائنڈ کر لیتے ہیں نو پروبلم اچھا جی فرسٹ ڈیریویٹیف کیا بنے گا اس کے اندر اس فنکشن کے کارڈنگ کرتے ہیں سب سے پہلے پاور آگی سیکنڈ مائنس 2 ہو جائے گی پاور اور اس کا ڈیریویٹیف 1 آ رہا ہے اسی طریقے سے اگر آپ اس کا سیکنڈ ڈیریویٹیف فائنڈ کرتے ہیں تو وہ مائنس 1 پھر پاور آئے گی مائنس 2 ایکس پلس اے کی پاور مائنس 3 اور ڈیریویٹیف پھر سے 1 1 سب میں سیم چل رہا ہے اسی طرح تھرڈ ڈیریویٹیف کے اندر بھی مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 ایکس پلس اے کی پاور مائنس 4 انٹو 1 اس کے اندر اگر ہم لکھیں سیکنڈ ڈیریویٹیف ہے تو اس کو مائنس 1 انٹو مائنس 1 اور 2 کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے دو نیگیٹیف سائن ہیں اگر سیکنڈ ڈیریویٹیف ہے تھرڈ ڈیریویٹیف میں تین نیگیٹیف سائن ہیں فرس ڈیریویٹیف کے اندر ایک نیگیٹیف سائن ہے 1 سب کے اندر کومن چل رہا ہے اور سیکنڈ اس کی پاور کیا چل رہی ہے اگر میں اس کو اس سیکٹر میں لکھوں مائنس 1 ڈیوائیڈڈ بائی ایکس پلس اے کی پاور پاور پازٹیف ہو جائے گی اور یہ تو تھا ہی 1 تو یہ پاور 2 آ رہی ہے تو یہاں ڈیریویٹیف 1 ہے مینس ڈیریویٹیف 1 ڈیریویٹیف جب اس کے اندر 1 ایڈ ہوا تو وہ ہمارے پاس 2 بنا تو یہ ہمارے پاس اس حساب سے اینٹم بنے گی اینٹم مالا لکھ لیتے ہیں ڈیریکٹ مائنس 1 کی پاور ڈیریویٹیف تک چل رہا ہے سیکنڈ 1 2 3 ہے اگر اس کا میں ڈیریویٹیف فائن کروں گی تو وہ ڈیریویٹیف آئے گا تو یہ ہمارے پاس کب تک چل رہا ہے ڈیریویٹیف تک چل رہا ہے اس کے علاوہ یا اگر میں اس کو یہاں لکھ بھی دوں تو وہی جو ہم نے پہلے کیا تھا کہ اگر ہم اس کو سائٹ پر سالف کر لیں ان والے کو اگر ہم نے ی ان والا سالف کرنا ہے تو ہم میں اس کو لکھ دوں ایکس پلس اے کی پاور مائنس این سو اس کا ڈیریویٹیف سمپلی یہاں سے ہمیں فائنڈ ہو جائے گا مائنس این مائنس ون اور ون کی پاور این کیونکہ این والا فیکٹر تھا سو مائنس این ڈیوائیڈ بائی یہاں پہ ایکس پلس اے کی پاور این پلس ون بن رہا ہے اس کے اکارڈنگ ہم اس کا ڈیریویٹیف بنا لیتے ہیں ایک تو مائنس ون سب میں نیگیٹیف سائن چال رہے تھے ڈیریویٹیف کے برابر برابر تو ہم اس کو مائنس ون کی پاور این لکھ لیں گے سیکنڈ یہ ون ٹو این ٹائم این ٹائم تک چال رہا ہے اگر یہاں سے بھی میں نیگیٹیف سائن لے لوں اور ان سب کا نیگیٹیف سائن کو مل لے لوں تو ون ٹو این این فیکٹوریل چال رہا ہے اس کے علاوہ جو اس کا فنکشن ہے ایکس پلس اے کی پاور وہ این پلس ون چال رہا ہے اچھا جی اور جو اس کا کانسٹنٹ تھا وہ تو ون چال رہا تھا یہ ون کی پاور این ون نہیں ہوتا ہے اور یہاں بھی سب کے ساتھ ون 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 سیم چیز تو وہ تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو جی ہمارے پاس ڈیریویٹیف ایک کا ہمارے پاس این ایت والا ہو گیا سیم اسی طریقے سے ہم سیکنڈ والے کا بھی فائن کر لیتے ہیں سیکنڈ والے کا سیکنڈ والا فنکشن ہمیں گیون ہے y is equal to 1 by x minus a x پلس a والا ہم لوگ نے کر لیا تھا ہم minus والا کر لیتے ہیں یہ بھی سیم x minus a کی پاور minus 1 کی ایک وال ہوتا ہے اب اس پہ میں ڈیریویٹیف لے لیتی ہوں first ڈیریویٹیف minus 1 x کی پاور minus 2 اور 1 اس کے بس دو ڈیریویٹیف لے لیتے ہیں x minus a کی پاور یہاں پہ minus 1 کے ساتھ minus 2 بھی آئے گا میں نے جلدی میں لکھا ہی نہیں پاور آگی اور ساتھ میں پاور 1 minus ہوگی اور اس کا ڈیریویٹیف so یہاں بھی اگر second ڈیریویٹیف ہے تو دو نیگٹیف کے سائن چل رہے ہیں one ڈیریویٹیف ہے تو ایک چل رہے ہیں so یہ minus 1 کی پاور n تک جائے گا اس کو تھوڑا ڈیریکٹ کر دیتے ہیں n فیکٹر کیا بننا چاہیے یہ minus 1 کی پاور n ڈیریویٹیف minus n minus 1 اور اس کا ڈیریویٹیف اچھا جی یہ second والے کا بن گیا تو اب پہلے اور second جو ہمارے پاس دونوں تھے ان کو combine کر لیتے ہیں so a is equal to x plus a تھا اور b ہمارے پاس x minus a تھا اس سے finally جو ہم نے بنایا تھا فیکٹر وہ تھا half one divided by x plus a اور one divided by x minus a اس کے اور اس کی جگہ اس کے answer پوٹ کر لیتے ہیں یہ second والا تھا یہ پہلے لکھ لیتے ہیں minus 1 کی پاور n by n فیکٹوریل divided by x minus a کی پاور n plus 1 اسی طریقے سے اس والے کو بھی لکھ لیتے ہیں یہ ہمیں given تھا minus 1 کی پاور n by n فیکٹوریل divided by x plus a کی پاور n plus 1 سیم تھے کیونکہ دونوں by میں تھے تو ایک جیسے ہی بنے ہمارے پاس کی دونوں فنکشن اچھا جی اس میں سے اب مزید اگر کچھ common لینا ہو تو minus 1 کی power n اور 2 کی power n یہ والے فیکٹور common لے لیں گے تو 1 divided by x plus a کی power n plus 1 بنے گا اور اسی طرح second والا فیکٹور بھی 1 divided by x minus a کی power n plus 1 سو یہ جی ہمارے پاس n ڈم بنی n ڈیریویٹیف کی جو ہمارے پاس ڈم ہوتی ہے ڈی ای آر آئی ڈیریویٹیف کی جو ہم نے ڈم بنانی ہوتی ہے اس طرح ہوگی question number 1 سے لے کے 4 تک اسے میں نے تھوڑا simple کر کے solve کیا ہے یہاں پہ وہی چیزیں یا تو آپ اس کے sequence سے net factor بنا لیں یا اس کو سائٹ پہ solve کر کے بھی دیکھ لیں کہ کون کون سی چیزیں چل رہی ہیں وہی آپ کا n ڈیریویٹیف ہوگا partially ہم نے اس کو solve کیا تھا تو question number 1 complete ہو گیا ہمارا موسیقی